حمید لطیف ہسپتال کے بیٹنگ ہارسہ جی کے آپریشن تھیٹر میں آپ کو خوش آمدید آپ نے کبھی سوچا آپ کا دل ایک دن میں کتنی دفعہ دھڑکتا ہے؟ دس زر دفعہ؟ بیس زر دفعہ؟ پچاس زر دفعہ؟ جی نہیں آپ کا دل ایک دن میں ایک لاکھ سے بھی زیادہ دفعہ دھڑکتا ہے سارا دن اور ساری راہ بس کام ہی کام اور کام کیا ہے؟ ساری جسم کو خون کے ذریعے آکسیجن اور خوراک مہیا کرنا اتنا کٹھن کام کرنے کے لیے خود کو بھی تو خوراک اور آکسیجن چاہیے وہ پہنچتی ہے دل کی شریعانوں کے ذریعے جنہیں کورنری آرٹیز کہا جاتا ہے جب تک تو وہ صحت مند ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ بھاگیں دوڑیں جو مرضی کریں آپ کا دل آپ کا معاون ہے اب اگر کورنری آرٹی میں جم جائے کولیسٹرول اور خون گزرنے کا راستہ تنگ ہو جائے تو چھاتی میں درد یا انجائنا کی شکایت شروع ہو جاتا ہے اور اگر کولیسٹرول کے اوپر جم جائے خون اور کورنری آرٹی کا راستہ بلکل ہی بند ہو جائے تو دل کا دورہ یا ہار ٹیک جیسی سنگین صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کورنری آرٹی میں اس رکاوٹ کو کھولنے کے لیے یا تو سٹینڈ ڈال دیا جاتا ہے یا پھر سائٹ سے ایک نیا راستہ بنا دیا جاتا ہے جیسے کورنری آرٹی بائی پاس کہتے ہیں یہ راستہ کسی مصنوعی پائپ سے نہیں بنایا جاتا بلکہ جسم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ سپیر پائپ رکھ چھوڑے ہیں انہیں استعمال کر کے بنایا جاتا ہے ایک سپیر شریعان چھاتی کے اندر سے لی جاتی ہے اور باقی وین ٹانگ میں سے نکالی جاتا ہے قدرتی پائپوں کو دل کی شریعان کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک بال سے بھی باریک دھاگہ استعمال کیا جاتا ہے اور ٹانگی اس باریکی کے ساتھ لگائے جاتے ہیں کہ انہیں لگانے کے لیے سپیشل میکنی فائنگ گلاس استعمال کرنا پڑتا ہے جب دل دھڑک رہا ہو تو دل پر اتنی باریکی سے ٹانگیں نہیں لگائے جا سکتے دو طریقے کار زیر استعمال ہیں ایک تو روایتی طریقہ جس میں دل کو روک دیا جاتا ہے اور دورانے خون کا نظام ایک مسلوئی مشین کے حوالے کر دیا جاتا ہے جسے ہارٹ لنگ مشین کہتے ہیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس مشین کا ایک حصہ ہارٹ کا کام یعنی خون کو پمپ کرنے کا کام کرتا ہے اور دوسرا حصہ لنگ یعنی پھپڑے کا کام کرتا ہے اور خون میں آکسیجن مکس کرتا رہتا ہے جب ہارٹ لنگ مشین سارے جسم کو خون سپلائی کر رہی ہو تو اس اسناع میں ہم دل کو سٹاپ کر کے اس پر آپریشن کر سکتے ہیں آپریشن مکمل ہونے پر دل کو دوبارہ چالو کر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہارٹ لنگ مشین کو فراغت دے کر دورانے خون کا نظام دوبارہ دل کے حوالے کر دیا جاتا ہے روایتی طور پر اس آپریشن کے بعد مریض کو چھے سے چوبیس کھینٹے تک بے ہوشی کے علم میں وینٹی لیٹر پر رکھا جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ہوش میں لائے جاتا ہے دوسرا طریقہ بیٹنگ ہارٹ سرجی کہلاتا ہے جس میں سارا آپریشن دھڑکتے دل پر کیا جاتا ہے اور مصنوعی طریقوں کی بجائے قدرتی طریقے کار سے دورانے خون کو بحال رکھا جاتا ہے اس قدرتی طریقہ آپریشن میں دل کا صرف وہ حصہ جس پر کام کرنا مقصود ہو اسے اس مشین کی مدد سے ہلنے سے روک دیا جاتا ہے جبکہ باقی کا سارا دل اپنا کام بخوبی انجام دیتا رہتا ہے یہ مشین آکٹوپس کہلاتی ہے اس مشین کا ڈیزائن سالہ سال کی ریسرچ کے بعد تیار کیا گیا اس کا ہینڈل مکمل طور پر فلیکسیبل ہے اور دل کی موضون ترین پوزیشن پر لگایا جا سکتا ہے لیکن اس نوب کو کسنے پر یہ ہینڈل بلکل راڈ کی طرح سخت ہو جاتا ہے اور دل کے اس حصے کو متحرق ہونے سے روک دیتا ہے اب آپ آرام اور تسلی سے جتنی نفاثت سے چاہیں دل کی شریعان پر ٹاکے لگا سکتے ہیں آپریشن کی تکمیل پر مریض کو فورا جگا دیا جاتا ہے اور مکمل ہوش و حواظ کے عالم میں آئی سی او میں شفٹ کر دیا جاتا ہے اگلے دن سے مریض چلنا پھر نہ شروع کر دیتے ہیں اور چار دن کے بعد گھر کی طرف روان کو اب آپ خیریہ سے گھر پہنچئے اور اپنا نظام زندگی بخوبی چلائیے اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز اور صحت کاملہ دا کرمائے آنے